وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ تو اس ایک کے سیوہ دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے مو موڑ جاتے ہو انسان واقعی بڑھانا شکر ہے اچھا تو کیا تم اس بات سے بلکل بے خوف ہو اب یہ تھوٹ پر ووکنگ کوسچنز ہے سوالیہ نشان آپ کے میرے شعور کے اندر پتھر پھینکے جا رہے ہیں چند سوالوں سے خود سے خود کو جواب دیں گے انشاءاللہ کیا کس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دسا دے جب تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے تو تمہیں تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ باؤ گے اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری نشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج دے اور تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے مطلب کیا کہ ابھی تمہیں زندگی میں بہت بار اللہ کی ضرورت پڑنی ہے کچھ لوگوں کو جب کوئی خوشی ملتی ہے نا ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کی ضرورت ہی نہیں تینکیو اللہ ہو گئے بچے کا رشتہ باپ جائیے اب ہمیں ہماری مستیاں کرنے دیں تحجدوں میں مانگے ہوئے رشتے رو رو کہ مائیں کہتے ہیں اللہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں جب شادی کا دن آتا ہے اللہ کی پناہ شیطان کو خوش کرنے لے کام تو اللہ کہتا ہے تمہیں میری ضرورت بار بار پڑنی ہے یہ تو ہماری نائت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خوش کی و ترریح میں سواریاں اتا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمائع فوقیت بخشی پھر خیال کرو اس دن کا اب قیامت کا دن دوبارہ عمال نامے کی بات ہے جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام عمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا دعا کریں اللہ ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں دینا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظل نہ ہوگا اور جو اس دنیا میں اندھاون کا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا کس سے اندھا بلا بلائنڈ؟ نہیں ہدایت سے اندھا اس کتاب سے اندھا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسرت نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑوا کر گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو تمہیں وہ ضرور دوست بنا لیتے اتنا پیئر پریشر تھا نبس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور صورت بنی اسرائیل کارشان نزول جا کے پڑھے اس دور کی صورت ہے جب بات بات پہ مطالبے کرتے تھے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افینڈ کرتے تھے اتنا زج کرتے تھے جیسے میں آپ کو بڑھانے بیٹھیں آپ کتنے بیار سے سن رہے ہیں اور کوئی ایک اٹھ کے آجائے یہ کیوں کہا اس کو پہلے واضح کریں اب میں کتنی قدر اور اس کے ساتھ مغز لگاؤں گی اٹھ اٹھ کے نبس صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزیاں کرتے تھے یہ سارا اس کا جواب ہے مقصد صرف ایک تھا کہ یہ قرآن بند ہو جائے اور اس کی جگہ اپنی مرضی کی باتیں شروع ہو جائیں تو اللہ اسی میں اپنے نبی کو تسلیہ دیتے ہیں اور بہی اتنا تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرح کچھ نہ کچھ جھوک جاتے ہیں انسان ہے نا اپنی جان چڑھانے کے لیے پہ کہتا اچھا چلو نہیں جو تمہارا دل کرتا وہ کر لو لیکن نبی کا یہ مقام نہیں ہوتا لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزا چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے آپ اور میں اپنے لئے دعا کریں پیر پریشر کے نام پر ہم کبھی حق کو نہ چھوڑیں ساری دنیا مانے کوئی ایک بھی نہ مانے ہمارے لئے برابر ہے کیونکہ ہم اپنے کانفیڈنس کے ساتھ رب کی بات پر ہم یقین کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں پھر تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر وہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود جہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھائر سکیں گے سازشوں کے جال بننے والے خود بھی کبھی نہ رہے وہاں جنہوں نے دوسروں کو نکلوایا یہ نبیوں کی زندگی سے بھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے بڑھتا جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا اور ہمارے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی تم نہ پاؤگے جب بہت نفس سلم پہ پریشر بڑھتا تھا نا آپ دیکھیں نا آپ کو ایک بندہ برا کہہ دے آپ کہتے ہیں اٹھ سوکے کہہ دیا دوسروں اٹھے وہ بھی یہی کہ تیسروں اٹھے وہ بھی یہی کہ چوتھا اٹھے پانچوں اٹھے آپ کہیں گے کہ پھر میں ہی غلط ہوں تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگوں کی باتوں کا بوجھ ہے نا اس کو دور کرو نمازوں کے ذریعے کیسے یہ ہے پانچ نمازوں کے اوقات جب نفس سلم مراج کے موقع پہ گئے جو کہہ انہیں سورت کے شروع میں پڑھا ہے تو اس کے بعد دو دن تک مستقل جبرائیل علیہ السلام آتے رہے ایک دن ابتدائی اوقات میں اور ایک دن نمازوں کے انتہائی اوقات میں نمازیں ادا کروئیں اور پھر کہا کہہ نبی آپ کی امت کے لئے اب نمازوں کے یہی وقت ہے اسی کی طرف اشارہ ہے نماز قائم کرو زوالِ آفتاب سے لے کر اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے کن کن گھروں سے صبح فجر کے بعد انچی آواز سے تلاوت کی آوازیں آتی ہیں آتی تو بہت گھروں سے تھی نانیاں دادیاں نانے دادے قرآن پڑھتے تھے پھر وہ نانیاں بھی گئیں اور دادیاں بھی گئیں اور قرآن کی آوازوں کی جگہ صبح ہمارے گھروں سے کچھ اور آوازیں اٹھی آج بھی وہ دن جاد ہے جب پہلی دوا پی ٹی وی نے صبح کی نشریات کا آغاز کیا تھا خبروں کے نام پہ پھر کارٹونز چلنے لگے پھر تو اب تو بندی نہ ہو یاد رکھئے جب اہم پاکستان انڈیا کٹھا تھا نا برے صغیر پاکوہن میں تو صبح اٹھ کے کیسے پتا چلتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے یا کسی ہندو کا یا سکھ کا جس گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی وہ مسلم کا گھر تھا جہاں سے بھجن بولے جاتے تھے وہ ہندو کا گھر تھا اور جہاں سے صبح اٹھ کے کوئی اس طرح کی یعنی جو ایک سکھوں کا ایک خاص درزے طریقہ دھمال اور کچھ اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں مجھے یاد نہیں آرہے اس سے پتا چلتا تھا یہ ان کا ہے ہم سب صبح اپنے گھروں کو دیکھیں صبح کے وقت میں اگر ہم نے شیطان کو خوش کر دیا تو سارا دن وہ ہم سے خوش رہے گا اور رات کو تحجد پڑھو یہ تمہاری لئے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے اللہ ہمیں تحجد کا دی کر دے یہ رمضان میں جو ترابیوں کی عادت پڑھ رہی ہے اس کو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کھیپ کرنا ہے زیادہ بات پھر اس میں ہم صورت مزم مل میں انشاءاللہ کریں گے حدیث میں کہ تنہا نماز کی نسبت جماعت کی نماز پچیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے چلیے یہ حدیث آج آپ نے اپنے بیٹوں کو جا کے سنانی ہے اور بیٹوں کے باپوں کو بھی سنالیں اگر سنتے ہیں تو بھائیوں کو بھی سنائیں کیونکہ آپ دیکھئے کہ کتنا نہ سمجھ ہے وہ شخص جس کو buy one get twenty five free ملے چھوڑتے ہیں مفت کی چیز تو ہم دو لیتے ہیں تو ایک نماز کے ساتھ آپ کو یہاں پچیس ستائیس کی روایت بھی موجود ہے مختاط روایت یہی تھی تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیکیوں کو بڑھانے والا بنا دے صبح کی نماز کے وقت دن اور رات کے فرشتے ہی کٹھے ہوتے ہیں اسے بیان فرما کر راویہ حدیث حضرت ابو خریرہ نے فرمایا تم قرآن کی یہ آیت پڑھ لو یہی جب ہی ہم نے پڑھی اللہ کرے کہ ہمارے گھروں سے بھی قرآن کی آوازیں آئیں بحاری کی روایت ہے 648 اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص آزان کی آواز سن کر یہ دعا مانگے آپ دور ہیں یہ ایک ساتھ مل کے اللہم رب حازی دعوت تعمت والصلاة القائمت آتی سیدنا محمدن الوسیلت والفدیلت والدرجت الرفیت وبسو مقاما محمودن اللذیواتہو یہاں تک لفظ ہیں دعا کے اور پھر کیا ہوگا اس کو ورزقنا شفاتہو یوم القیامت فرمائے یہاں تک کوئی پڑھ لے تو قیامت کہہ دیں اس پر میری شفات حلال ہے اس میں جو دعا کی الفاظ ہے وہ اللہم سے لے کر یہاں تک ہے محمودن اللذیواتہو ٹھیک ہے آگے حدیث کے لفظ ہیں اپنی ٹیچر کے ساتھ مل کے دوہر آلیں آپ سب بھی اللہم رب هذه الدعوة التامة اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمدن الوسیلتا آتی سیدنا محمدن الفزیلتا والفزیلتا والدرجتا الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته جزاک اللہ خیر آپ دیکھئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہیں یاد کیا کریں بچوں کو بھی سکھائیں جب آپ پڑھیں گے اور ان کو پڑھائیں گے تو وہ خود بہ خود پھر ان چیزوں کو یاد بھی رکھیں گے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو سنتوں میں ڈھال لیتے ہیں اس کے بعد کیا فرمایا دعا سکھائی بہت پیاری دعا آیت نمبر ایٹی ہے ہجرت کی راہیں پاس تھی یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں برزخی ہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران اگر آپ نے کبھی اللہ کے لیے کہیں ہجرت کی ہے تو پھر آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ وقت کتنا نازک ہوتا ہے ایک قدم پیچھے اور ایک آگے ایسے وقت میں نفس سلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑنے کا غم نہ کریں ہم آپ کے لیے آگے کے راستے خوبصورت کر رہے ہیں کیسے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال یہ کیا پہلے لے جا تو سچائی سے اور نکال تو سچائی سے نکالے تو پہلے گئے تھے مدینہ میں داخل تو بات میں ہوئے تھے لیکن اصل بات جائے کہ آپ مکہ سے نکلے بعد میں مدینہ والوں کے دل میں پہلے داخل ہو گئے دعا کریں آپ کے لیے سیرت کا کوئی انتظام ہو جائے آپ اگر دارے قرآن کے فوراں بعد ایک سیرت کا گورس کر لیں تو نورون اللہ نور ہے ایک آنکھ قرآن کی ہے تو دوسری سیرت کی ہے پھر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پھر بہت انشاءاللہ دل میں چلے گا اللہ تعالیٰ سانی کا معاملہ فرمائے اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا کہیں بھی داخل ہونا یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہ کے نبی نے تو تب پڑھی آپ کو مجھے پڑھنے میں یہ اگلی آیتیں فتح مکہ کے موقع پہ اکیس سال کا صبر تیرہ مکہ کے اور آٹھ سال مدینہ کے مکہ میں مکہ بتوں سے بھرا ہوا تھا توہید کے نام پہ بناوا گھار ابراہیم اسماعیل کی کوششوں سے بالکل اس کا نقشہ ہی بدل چکا تھا اللہ کے نبی نے کچھ نہیں چھیڑا یاد رکھی اسلام دوسروں کے ساتھ ریکشنری ہونا نہیں سکھاتا اگریسیف نہیں ہے لیکن جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی خود مکہ میں داخل ہوئے آپ کی چھڑی تھی آپ نے ایک سفید کبوتری کا بتوڑا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے دیواروں پہ چوک اور کوئلے کے ساتھ ابراہیم اسماعیل کی تصویریں بنی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں میں تیر تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کافروں کا برا کرے ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی بھی تیروں سے قسمت نہیں معلوم کی پھر آپ نے اس سب تصویریں مٹا دی پھر آپ نے حضرت علی کے ساتھ غالبا مقداد کو بھیجا اور کہا جا کے مکہ کی اردگرد ساری انچی قبریں برابر کر دو ساری درگاہیں ختم کر دو یہ ہوتا ہے حق کانے کا اگر یہ کام ہم نے بھی کیا اور تا پوٹی سیون اگست میں تو آج ہمارا ملک بھی انشاءاللہ پاکستان ہوتا لیکن ابھی بھی کوئی بڑی بات نہیں لوگوں کو علم دے کر اندر کے بتوڑ دیجئے باہر کے بتو ایک دن میں ٹوٹ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو فرمائے وَكُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَخُقَا اور اعلان کر دو کہ حقا گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل تو بس مٹنے ہی والا ہے آپ بھی کہیں انشاءاللہ اور یہ بت آپ نے توڑے تین سو ساٹھ بتیں آپ اپنے ہاتھ میں لکڑی پکڑ کر ان کو کچوکے لگاتے اور یہی آیت پڑھتے وَكُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَخُقَ اور یہ پھر بتوڑے یہ آیت روایت ہے ٹو فور سیمین ایٹ بخاری کی اللہ ہمیں بھی اندر باہر کے بتوڑنے اللہ بنا دے ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ تو ماننے والوں کے لئے شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لئے خسارے کسی اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا کیا پتہ چلا کہ یہ قرآن ایمان والوں کو تو سکون دیتا ہے اور جو غیر ایمان کے سنتا ہے وہ بچین ہو جاتا ہے وہ رونے لگتا ہے اس کو چھبتا ہے یہ قرآن اللہ کرے ہمارے دلوں میں ایمان آجائے انسان کا حل یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت اتا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور مو پیٹ موڑ لیتا ہے اور جب ذرا مسئیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے سوچیں ذرا چھوٹی چھوٹی بات پر پریشانتہ نہیں ہو جاتی تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے اس بات کی اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں کل یاملو علا شاکلہ جاتے رکھیں جس طرح ہم سب کی الگ شکل ہے نا اس طرح ہم سب کی شاکلہ بھی الگ ہے اور شاکلہ کہتے ہیں انسائٹ ابو بکر کی شاکلہ اور تھی عمر کی اور تھی ابو بکر میں نرمی تھی عاجزی تھی ابو بکر عمر میں جوش تھا غیرت تھی دین کی تو آپ اپنی شاکلہ کو بہچانے ہیں آپ اپنے آپ کو بیٹھ کر دسکور تو کریں وہ کہتے ہیں نا کہ دوب کے پاجہ سراغ زندگی تمہیرا نہیں بنتا اپنا تو بن ہم سب میں بہت خوبیاں تھی اگر قرآن نہ پڑتے ہیں میں کبھی نہ دکھتی آج آپ جو بیٹھے ہیں نا اس وقت یہ سوچ کر کے میں کچھ نہیں آتا بیلیف می آپ میں سے ہر بچی اور ہر بڑا جو بھی اس وقت سن رہا ہے آپ کے اندر بہت سی خوبی ہیں اس وقت بھی پر آپ کو بھی پتا نہیں ہے جیسے جہری کو بتا آتا ہے نا کہ گھڑیں گے تو یہ شیشہ جو ڈائمنڈ بنے گا اسی طرح کسان کو بتا آتا ہے کہاں کی مٹی نہ رو میں اس کو کھوڑنا ہے قرآن آپ کو مجھے کھوڑ کر اندر سے نکال لاتا ہے یہاں اپنے لئے توا کریں اور وہ دعا مانگے جو حضرت خاجرہ نے مانگی تھی جب ان کے شوہر ان کو اللہ کے گھر کے پاس بلکل ایسی چھوڑ آئے تھے کہ اللہ مجھے ضائع نہ کرنا کہیں کہ اللہ میرے میں کوئی خوبیت اپنے اسلام کے لئے لے لے بولنے کی لکھنے کی سوچنے کی کمپیوٹرز کی بچوں کو بٹھانے کی کھانا پکانے کی اسلام کو ہر چیز کی ضرورت ہے انپڑھ بندہ بھی کر سکتا ہے اسلام کی خدمت جاد رکھیے اور پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے ہم سب مل کر جب اسلام کا خوبصورت گھر بنائیں گے تو پھر دیکھئے گا کہ وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا ون مین شو کچھ بھی نہیں ہوتے ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالی ہمیں استعمال کر لے فرمایے اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی رخ پر کون ہے یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے اور کالیجوں میں سکولوں میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں مجھے یاد آ رہا ہے شیشے کا گلاس الٹا کے نیچے ایک موبتی جلاتے پھر وہ ہلتا کہتے روحیں آ گئی ہیں روح کا موضوع بھی بڑا یہ عجیب ہے پرانا ہے اچھا میں نے دیکھے ہر کلچر میں گورے تو اس پر اتنا یقین رکھتے ہیں بیلیو می سپیرٹس ہولی سپیرٹ فلانی سپیرٹ بیٹھ کے لگے ہوتے ہیں اپنی قسمتوں کے حل معلوم کر دیں یہ سب عباس ہے اصل یہ ہے کہ قرآن روح ہے جبرائیل روح ہے اور اسی طرح آپ کے میرے جسم میں روح ہے جب یہ نکل جاتی ہے تو مٹی کب اترہ جاتے ہیں اللہ ہمیں اس روح کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے دھم کیا یہ ایسی ہے جیسے کسی حافظ قرآن کو کوئی کہے تمہارے ذہن سے ساری آیتیں ہم اٹھا دیں جو تم آج تک یاد کر چکے ہو پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤگے جو اسے واپس دلا سکے یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے اللہ ہم پر بھی یہ فضل کر دے اور کبھی ہمارے ذہن سے قرآن کی آیتیں نہ نکلیں کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو شوتھی دفعہ یہ چیلنج آ رہا ہے قرآن میں ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ترہاں ترہاں سے سمجھایا مگر اکثر انکار پر ہی جمع رہے آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنا ریاکشن ہوگا نفس سلم پر سوسائیٹی کا جو بار بار ریایتیں اترتی تھی کہ اچھا بھی تمہیں یہ نہیں صحیح پڑھا رہا تم آ کے خود پڑھا لو تمہیں یہ نبی ٹھیک نہیں بتا رہا تم آ کے خود دیکھ لو ایسا نہیں تھا کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب ماننا نہیں چاہتے نا تو اچھی بات کو بھی نہیں مانتے اور میں سوچتی ہوں نفس سلم کے دل کی کیا قفیت ہوتی ہوگی جب یہ سب کچھ ہوتا تھا اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تمہارے لئے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روان کر دے یا تو آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا اللہ کو اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لیا چھوٹا مو بڑی بات اتنے بڑے بڑے مطالبے کر رہے تھے اللہ کے نبی سے یا تیرے لئے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑ جائے اور تیرے چڑنے کا بھی ہم یقین نہ کریں جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ لائے جسے ہم پڑے کبھی کوئی یہ بتتمیزی کسی پولیس آفیسر سے کر کے تو دیکھے گورنمنٹ کے نمائندے سے کہ جو صدر صاحب سے کہو کہ خود لے کر آئیں ٹریفک لاز کے ہم پھر مانوں گا تو جیل میں ڈال دیں گے نا دین کے ساتھ لوگ یہ مزاک کرتے تھے استغیراللہ جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں کتنی آجزی تھی ہمارے نبی میں یاد رکھیے جب تک آپ کے اندر آجزی نہیں ہوگی آپ دین کا کام نہ کریں پھر نہ ہی کریں تو اچھا یہ بالکل ایسے کہ اگر آپ کا ٹیمپر لوس ہو جاتا ہے نا تب ڈرائیونگ نہ کریں کیونکہ کسی نے آپ کو ذرا سی ٹکر ماری آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے تھنڈے دماغ کے ساتھ ڈرائیونگ کریں تو حادثے کم ہوتے ہیں تھنڈے دماغ سے دین کا کام کریں گے نا حادثے نہیں ہوں گے بڑے بڑے پتھر گزر جائیں گے رولر کوسٹر کی طرح آپ اوپر سے گزر جائیں گے اور اگر ہر بات کا جواب دینے اور دینے لگ کے اور غصے میں آگے پھر آپ دھماکے زیادہ کریں گے اور آج ایسے ہو رہے ہیں اللہ ہمیں آجزی دے دے سہولت کے ساتھ دین کا کام کر سکیں لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بیج دیا ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اتمنان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میری اور تمہارے درمیان بسیک اللہ کی گواہی کافی ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے وہ خبر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے یہ ہے چیز اتمنان دینے والی ساری دنیا آپ کو برا گئے آپ ایک ہستی سے پوچھتے ہیں میں ٹھیک کر رہی ہوں میں ٹھیک ہوں میں حق پہ ہوں اور وہ ہستی اللہ کی ہے اگر ادھر سے یس کا جواب آجائے پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے دے وہ ہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سیوائے سے لوگوں کے لئے تو کوئی حامی اور ناصر نہیں پاسکتا ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اندے مو کھینچ لائیں گے اندے گونگے اور بہرے ان کا ٹھیکانہ جہت تو ہے جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بڑکا دیں گے استغفراللہ فزوکو فلن نزیدکم اللہ عذابا سورت نبا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اور سزا برداشت کرو عذاب کے سیوار کوئی چیز زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ دنیا میں اللہ نے تمہیں بہت سوچنے کا موقع دیا تھا یہ بدلہ ہے ان کی حرکات کا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف خڑیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس اللہ نے زمین اور اسمان کو پیدا کیا وہ ان جاسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے اس نے ان کے حشر کے لئے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا نا یقینی ہے مگر ظالموں کو اسرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دل میں کہا کریں جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے تمہیں اب یہ تھی یہ اب تمہارے یعنی انسان بڑا ہی تنگ دل واقع ہوا ہے اب یہ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو فیرون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سہر زدہ آدمی ہے دیکھئے موسیٰ کو بھی یہی تانہ ملا اور نفس سلم کو بھی اور آج مسلمانوں میں سے بھی جو پورے جوش سے دین کی طرف آتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں یہ ہپناٹائز ہو گئے ہیں یہ دیوانیں ہو گئے ہیں یہ باتوں میں آگئے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھو اس کا جواب دیتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیاں تاکی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والرد کے سوا کسی نے نازل نہیں کی اور میرا خیال ہے کہ فیرون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے یہ نو نشانیاں جس کا تذکر ہے ابن عباس کے مطابق حضرت موسیٰ کا ہاتھ جسے ید بیزہ کہتے ہیں لکڑی، کہت سالی، پھلوں کی کمی، توفان، ٹیڈیاں، جومیں، مینڈک اور خون تھی یعنی مختلف دوروں میں، مختلف ادوار میں جو مختلف عذاب آئیتے ہیں ان پر اس کی طرف اشارہ ہے آخر کر فیرون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی سٹائل کو زمین سے اکھاڑ پہنکے دیکھیں صورت شروع بھی بنی سٹائل کے قصے سے ہوئی تھی ختم بھی ان پر ہی ہو رہی ہے سکھایا مسلمانوں کو جا رہا ہے کہ تم ان سے عبرت لے لو مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا اور اس کے بعد بنی سٹائل سے کہا اب تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کے بعد ایک وقتان پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا خاضر کریں گے بعض تو کہتے ہیں یہ دنیا میں ہوگا اور ہو رہا ہے سب ایک زمین کی خطے پر جمع ہو رہے ہیں تاکہ وہیں سے ختم کیے جائیں اور آخرت میں تو یہ ہو نہیں ہے اب آخر میں قرآن کی باتیں اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حقی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوار کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اس کو متنبخ کر دو اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناو اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے شاید اگلے سال زندگی رہی تو ہم دو مہینے کا دورہ قرآن کریں آئیں گے آدھا پارہ ایک دن میں کیونکہ آپ تو ایسے بھاگ دور لگی ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کفالتو باتیں تو نہیں زیادہ کرتی لیکن دل چھاتا ہے آپ کی محبت میں کہ کچھ نہ کچھ باتیں کر دو لیکن حقیقت ہے کہ دھائی گھنٹے ترجمے ہی کے لیے کافی ہیں اگر اب اس کو رام سے پڑھیں لیکن پورا کرنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر پڑھنا ہے تو پھر ہم تھوڑا ایکسرا ٹائم پھر لگتا ہے کیا چاہتے ہیں صرف ترجمہ پڑھنا ہے یا کچھ باتیں بھی سننی ہیں شاید فیصلہ ہو گیا الحمدللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہیں اسے مانو یا نہ مانو دیکھیں کتنا کونفیڈنس ہے مانتے ہو تو مانو نہیں مانتے تو جاؤ یہ کون کرتا ہے جس کا اپنی quality پہ یقین ہوتا ہے یہی بات جہاں گئی جاری ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے اب آپ پر میں اپنے دل کا جائزہ لیں پہلے پھر اگلا جملہ سنیں تو وہ موں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں قرآن سن کے جھک جانا چاہیے سجدوں میں گر جانا چاہیے اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور وہ موں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خوشو اور بھی بھڑ جاتا ہے اللہ ہمیں بھی خوشو دے ہم بھی رویں ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ ضرور نکالیں کسی وقت بھی قرآن بڑھتے ہوئے رونا نہ آئے تو رونے کی شکل کریں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان آنکھوں پہ جہنم کو حرام کر دے گا کہ جو اللہ کے خوف سے بہہ نکلیں اور اللہ ہمیں رونے والا بنا دے اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو ان کے لئے سب اچھے ہی نام ہیں اور اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑو اور نہ بہت پست آواز سے ان دونوں کے درمیان عصد درجے کا لہدہ اختیار کرو اللہ کے نبی ابو بکر کو دیکھا تو بڑی آہست آواز سے پڑھ رہے تھے اور عمر کو دیکھا تو بڑی انچی آواز سے تو عمر سے کہا آپ تھوڑا سا انچی پڑھیں عمر سے کہا تھوڑا سا آہستہ پڑھیں آپ بھی جب نماز پڑھتی ہیں تو کیسے پڑھتی ہیں اچھا باس پڑھتے ہیں ہونٹ بھی نہیں ہلتے بھے کدھر پڑھ رہے ہوگا تھے اندر پڑھ رہے تھے کیا طریقہ ہے الحمدللہ ربی رہا ماہلی کے یومین ایا قدام اس طرح پڑھا کریں کبھی انچی آواز کبھی آہستہ ورنہ پھر وہ نید ہی آنی ہے اور بھولی جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں بڑی ہیں اب آخری آیتیں اور کہو تعریف اس اللہ کے لئے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ آجس ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درچے کی بڑائی اس کو آیت عزہ بھی کہتے ہیں عزت والی آیت اور عزت کس کی ہے جس کو توحید سمجھ آگی جو اللہ سے جڑ گیا خودی کا سر نیہا لا الہ الا اللہ خودی ہتے غیف و سان لا الہ الا اللہ شاعر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنی تلوار کو دیس کر لو یہ نغم فصل گلو لا اللہ کا نہیں پابن بہر ہو کے خزان لا الہ الا اللہ زندگی میں خوشیاں آئیں یا غم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو حق تو نہیں ہم دے سکے اس زورت کا بس ہم نے اس کو پورا کیا یہ سوچ کر کہ انشاءاللہ ہم اس کو پھر بھی تفصیل سے پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تو ہمیں اس علم کو سیکھنے کا شوق عطا فرما آگے پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر تھوڑی سی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ شدیدہ من لدن ویبشر المؤمنین جواللہ ڤوڑا ماکثین فیه ابدا وینذر الذین قولوا اتخذ الله ولدا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا جزاک اللہ خیر آپ دیکھئے کہ سورت کا حف قرآن پاک کی میرا حیالہ مشہور ترین سورت ہے نفس سلام اس کو ہر جمعہ کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے اصل میں یہ سورت ہے جو اس وقت ہماری یود کو پڑھنی پڑھانی اور سمجھنی جائی ہے ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ایسے حالات ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا بڑھتا ہے انشاءاللہ ہم تھوڑا سے اس سورت کا مزاج سمجھتے ہیں اور پھر اس کو کریں گے اور اس سورت کا نام قحف اصحاب قحف کے نام پر سورت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس سورت کی خوبی بیان کی ایک صحابی تھے انہوں نے تلاوت شروع کی گھر میں ایک جانور تھا جو ہی تلاوت کرتے تو وہ اچھلنا اور بدکنا شروع کر دیتا صحابی نے غور سے دیکھا تو انہیں سائیوان کی طرح کا ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کیا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کے پڑھنے کے اوپر تم پر نازل ہو رہی تھی یہ بخاری کی روایت ہے 3614 نمبر کی صورت کے مضامین کو اگر آپ اس سے ایک ذائچہ کی صورت میں دیکھ لیں جو آپ میں سے بہت ساروں کو تعویز سے ملتا ہوا لگے گا اور اس کا ایک تعویز گھولیں اور پی لیجئے ساری فائدہ حاصل ہو جائیں گے کتنوں کو یہ میری بات اچھی لگی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہی تو کیا آج تک دیکھیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس میں ڈالا ہے ساتھ ہم لے اس میں بھیجیں گے پوری صورت کے مضامین آپ کو دیکھیں کہ صورت کاہب میں نے بہت دفعہ پڑھائی ہے اور پھر بھی پڑھا سکتی ہوں چار بڑے فتنوں اب اس کو نکال کے سلائٹس پہ آجائیں اس کو آپ خود ہی بات میں پڑھئیے گا یہ اس وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن صرف آپ کو اس کا دیدار کرا دی یہ انگلیش میں بھی موجود ہے ہمارے پاس اور اردو میں بھی دونوں کو انشاءاللہ ہم ڈال دیں گے ویڈیو میں صورت کاہب جائیں اس میں چار بڑے واقعات ہیں سمجھ لیجئے آج کے دور کے فتنوں کا علاج صورت واتحہ میں اور اس کی ابتدائی دس آیتوں کو پڑھنے پر دجال جو کہ اس امت پر بہت بڑا فتنہ ہوگا اس سے بچاؤ کا بادہ بھی ہے یہ دیکھیں صورت کحف میں ہم چار سٹوریز پڑھیں گے سب سے پہلے غار والوں کا قصہ ہے یہ فتنہ ایمان ہے آج ہماری نسلوں کا ایمان فتنوں میں پڑھا ہوئے اس کے لئے کیا کرنا ہے ابھی اس کی گائیڈ لائن لیتے ہیں دوسرا واقعہ باغ والوں کا ہے یہ فتنہ ایمان ہے میٹیریلزم کا فتنہ جب دنیا میں ہر بندہ ہی فرانٹ کرنے اور اپنے آپ کو بڑھانے کی دکھانے کی کوششوں میں تو کیا کیا جائے گا تیسرا قصہ اس میں موسیٰ اور خزر کا جو کل پڑھیں گے اب انشاءالت اگلے پارے کے ساتھ یہ علم کا فتنہ ہے آج علمی فتنے بھی بہت سارے ہیں علم کے نام پہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا لیں کیا نہ دیں چوتھا فتنہ قصہ جب ذل کرنا ان کا ہے یہ اقتدار اور حکمرانوں سے کیسے نپڑھیں یہ چاروں کے بیٹوین بلکل میڈل میں دیکھیں تو پھر آدم اور ابلیس کا قصہ ہے یعنی ابلیس کس طریقے سے ان چیزوں کو ہمارے ساتھ لے کے چلتا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پورے جو نقشیں آپ کو بنتے ہیں کلک کرتی جائیں اس میں انشاءاللہ ہمیں پوری گائیڈ لائن ملے گی اور آپ دیکھیں گے کہ سورت کحف کا دجال سے کہہ رہا تعلق ہے کیوں دجال کلپ دجل سے ہے اور دجل کہتے ہیں دھوکے کو فریب آج کے طور میں دنیا کو جس دجل میں ڈالا ہوئینا وہ کیا ہے گھٹیا چیز کو آلہ کر کے دکھانا زندگی کے اندر ہر وہ چیز جو دنیا میں بہت پمپی اور گلیمری لگتی ہے چمکتی دمکتی چیز اس کو اتنا سجا سمار کے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن دنیا کو نہیں چھوڑتے تو انشاءاللہ ہم اس میں چار بڑے فتنوں کا دوڑ پڑنے والے ہیں دین پر فتنہ مال کا فتنہ علم کا فتنہ اور حکمرانی کا فتنہ اور اس میں انشاءاللہ گائیڈ لائن ملے گی اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری نسلوں کو اس سے فائدہ ملے اس سے زیادہ چیزیں انشاءاللہ ہم کل صورت کے یعنی پارے کے شروع میں پچھلے پارے کی سمری میں آپ کے سامنے رکھوں گی کس طریقے سے آج ہمارے بچوں کو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کرنا ہے اختیار آئیے ابھی ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ انجل علا عبدہ الكتاب ولم یجلہو ایوجا قیمن لیونزر باسا شدیدا مل لدن مل لدن خوی یبشر المومنین اللہ سین یعملون الصالحات یعملون الصالحات ان لہم عجرن حسنہ تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہ رکھی ٹھیک 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 سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبری دے دے کہ ان کے لئے اچھا عجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈراتے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا انہیں کو علم نہیں نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو وہ اپنے موں سے نکالتے ہیں یہ محض جھوٹ بولتے ہیں آپ دیکھئے کہ سورت کا آغاز کتنا سٹرونگ ہے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سامنے لاتے ہیں اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب لوگ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو بڑا بنانے لگتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے یاد رکھئے قرآن ہر دور میں ہر فتنے کا علاج ہے جب تک آپ اور میں اپنی زندگی میں اس کتاب کو نہیں لائیں گے تب تک بات نہیں بنیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب کو آپ کے میرے لئے ایک مشل رہا بنا دے نفس سلم کا غم جو امت کے لئے تھا اس کو سنتے اور سمجھتے وقت آپ کو مجھے اپنی فکر کرنی ہے کیا ہمارے بھی دلوں میں کوئی اس قسم کا درد ہے امت کا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سب کو پتہ جی اب کیا کسی کو کہیں ہر ایک کو پتہ ہے اب ہم کسی سے کیا کہیں اور کیا نہ کہیں تو سنیے گا آپ تو شاید خود کو ہلاک کر دینے والے ہیں کس غم میں کہ یہ لوگ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے ذرا سا سوچیں غم تو ہمیں بھی بڑے لگے میں کبھی مال کا کئی اولاد کا کبھی رشتوں کا کبھی گھروں کا آئیے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ انوکھا غم ہمیں بھی لگا دے کہ اللہ کے بندے آگ میں جانے والے ہیں اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے ان کو بچا دے اچھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مرے اپنی جان کھو دینے والے ہیں کیا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سرو سامانے زندگی بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کی ازمائش کریں کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے آخر کاری سب کو ہم ایک چٹیل میں دان بنا دینے والے ہیں یہ کب ہوگا خیامت سب انچی نیچی جگہیں برابر آج کہتے ہیں نا کہ اچھے برج لاہور دے اس سارے برج ختم ہو جانے ہیں ایک امارت گری تھی آج سے کئی سال پہلے آج تک اس کے اثرات ملتے ہیں سوچئے جس دن اتنی امارتیں گر جائیں گی پورے شہر کی پوری دنیا کی امارتیں گر جائیں گی اس دن کیا بنے گا تو آج کبھی دنیا میں کوئی خواہش نہ بوری ہو کوئی تمنا بوری نہ ہو نا تو یہ آیت سوچ لیجئے گا اور میرے ذہن میں بالکل سڑک بناتے وقت جو پر بلڈوزر چلتا ہے نا اس کا تصور آتا ہے اس آیت کو بڑھ کے اور آپ کو دیکھ ساری امارتیں کیوں گرہ دی جائیں گی تاکہ کوئی کسی چیز کے پیچھے نہ چھپ جائیں اسی چیز کا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں غلط کام کر کے چھپ جاتے تھے قیامت کے دن وہ نہیں چھپ سکیں گے کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کو کھلے میدان میں پیش کرے گا آج کے پورے پارے میں آپ دیکھیں کہ آخرت اور عمال نامیں اور ان کے اندر یہ جو باتیں اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اصل میں یہی ہر فتنے سے نبڑنے کی بات ہے جب کسی بچے بچی کو اپنی موت اور موت کے بعد کے مراحل یاد آ جاتے ہیں نا تو پھر ماں باپ کو اس کے اوپر زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی فرمائے کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور قطبے والے ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے یعنی یہ دنیا ازمائش کیے وہاں چند لوگوں کے دین کی ازمائش کیسے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا ہے پروردگار ہم کو اپنی رحمتیں خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے یہ کون لوگ تھے اپنے وقت کے غلط رواج کے آگے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یہ مسلمانوں کے گھروں کے بچے تھے ماں باپ جو تھے وہ سمجھ ہوتا کرتے کو تیار تھے وہ کہتے تھے بیٹا چھپ کر جو اب جو ہو رہا کرنے دو لیکن یہ یوت کا ایک اپنا ہی کانفیڈنس ہوتا ہے یاد رکھی اور بڑے گھروں کے لوگ تھے مشیروں وزیروں کے بچے تھے پڑھے لکھے تھے ان لیڈز کے بچے تھے اور ان کا ایک اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے آج بھی وہ بچے جو بڑی بھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جن کے اس ایڈوکیشن ہے وہ ہر بات پہ کمپرومائس نہیں کرتے وہی بات ہے کہ اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں تو غلط پہ کمپرومائس نہیں کرنا اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ سارے گھروں کا رام چھوڑ کر غار میں چلے گئے آج ہم جا سکتے ہیں اسلام کے لئے ہم کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے سنیے کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے اپنے راستوں میں آنے علوں کی جب وہ چند نوجوان غار میں بناخ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا ہے پروردکار ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے تو ہم نے انہیں غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لئے گہری نین سلا دیا لوگوں کو نرم گرم بستروں پہ نیند نہیں آتی ان کو غار کی پتھریلی زمین پہ نیند آگی کیوں کہ انہیں پتھروں پہ چل کے آسکو تو آؤ کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی گہکشہ نہیں یاد رکھئے دین کے راستے میں جو مشکلات آتی یہ دوسروں کو دکھ رہی ہوتی ہیں جس کو آتی ہے اس کو نہیں محسوس ہوتی کیونکہ وہ محبت میں گم ہوتا ہے ان کو اللہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کو مشکل ملی نہیں اور جتنی بڑی قربانی اتنی زیادہ مدد آئے گی آرام دے زندگی چھوڑی دین کے راستے کی مشکلات برداشت کی اللہ نے کیا کیا اپنی رحمت سے سب کچھ دیا اور دعا کیا مانگی ہے ہیے لنا من امرینا رشدہ لکھ لے آج بھی آپ کے میرے لئے اس دعا کو زبانی یاد کرنا لازم ہے کل کی دعا میں آپ یہ یاد تو کریں گے انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ بھی لیکن یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں اور آپ میں جو ینگ بچیاں بیٹھی سن رہی ہیں اور بچے اگر بعد میں سنتے ہیں آپ لوگ اس دعا کو عام کر دیں آج دین اتنا اپلیوٹیڈ ہے سمجھ ہی نہیں آتا کون صحیح کون غلط ہے جس کی سننو وہ ٹھیک لگتا ہے تو آپ اپنے رب سے پوچھئے کسی اچتاد سے نہ پوچھے کہیں کہ کہ اللہ تُو اپنی رحمت خاص سے میں بتا کے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے اللہ نے دعا کو کیسے قبول کیا تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لئے گہری نیند سلا دیا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں اب کہانی کو ذرا کہانی کی طرح انتک پڑھتے ہیں وہ چند نوجوان تھے آپ اپنے آپ کو بھی ذرا اس کی جگہ پر سوچئے گا جو اپنے رب پر ایمان لے آئے یہ ہے پہلا کام جو یوتھ کو کرنا ہے پہلے اپنا رب سے تعلق جوڑیں اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی یہ دوسرا کام ہے اور ہدایت میں ترقی کتابیں ہدایت کو چھوڑ کے نہیں ملتی یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کریں قرآن کو سیکھوں گی تاکہ مجھے اللہ کا کی بہچان ہو ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اس کو ہائلٹ کریں جب بندہ اٹھتا ہے پھر رب دل جماتا ہے بیٹھے رہتے تو کبھی بھی دل نہ جمتے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو مابوت نہ بکاریں گے اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بٹی دیکھیں یوت کو اپنے بڑوں پر یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ کیوں شرک کر رہے ہیں اور بڑوں کو نہیں دیکھتا شرک اور یاد رہے کہ نفس السلام کے ساتھ ایسا ہوا آپ کی مخالفت میں سب بڑے ابو جاہل پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا چچا ابو لاحب اور انہیں کی اولادیں نفس السلام کا ساتھ دینے لگ گئی جب تک یوت نہیں اٹھے گی ہمارے اس ملک کے حالات بھی نہیں سمریں گے وہ کہتے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آپ میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ میں نے آج امت کی دولتی بھی نیا کو تھامنا میں نے تبدیلی لانی ہے کہاں سے اپنی ذات کو بدل کر اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودانے غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو اللہ غار میں چل کر بناہ لو اللہ کے نبی نے فرما ایک وقت آئے گا دنیا میں اتنے فتنے ہوں گے کہ جو جنگلوں میں نکل جائے گا وہی اپنا دین بچائے گا آج ہم بھی پاؤں اچھال اچھال کر اس دنیا کا ساتھ نہیں دے سکتے بہت فتنے ہیں اس لئے فرمایا چلو غار میں تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لئے سرو سامان مہیا کر دے گا کیا مومن کے لئے رامدے جگہ پتہ کونسی ہوتی ہے لکشریوس لائف ویسٹرن کنٹریز نہیں ایک جملہ لکھ لیں مومن کو ہمیشہ وہ جگہ رامدے لگتی ہے جہاں وہ بڑے سکون سے اپنا کام کر سکے جب اس کو ایسے حالات اور راستے نظر آئیں کہ جو وہ سوچتا ہے اس کو کرنے کے لئے دس لوگ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہے اس کے علاوہ ساری دنیا کی دولت جمع ہو جائے وہ سکون نہیں آتا کیونکہ ضائع ہونے کا احساس ہوتا ہے تم انہیں غار میں دیکھتے تھے تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج چپ نکلتا تو ان کے غار کو دائیں جانب چڑ تو ان کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائی جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے دعا کرے اللہ میں ہدایت دے دے اور جسے اللہ پر کہا دے اس کے لئے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پاسکتے تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے کیوں بیٹ سولنا ہو جائے اور ان کا کتہ غار کے دھانے پر ہاتھ پھلائے بیٹھا تھا یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام تھا اگر تم کہیں جھانگ کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاک کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا اپس میں پوچھ گچھ کریں اور ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے کیونکہ جب انسان مرتا ہے یا سوتا ہے نا تو ٹائم اینڈ سپیس سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے اتنے سو سال سوئے رہے بھوک نہیں لگی جاگ گئے تو سب سے پہلے کیا لگا بھوک لگ گئی کھانے کے لیے اور کھانا کونسا تیب کھانا یہاں قرآن آدھا ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ ذرا خوشیاری سے کام کرے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بٹے اگر کہیں لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے غم یہ ہے کہ غلط طریقوں پر واپس نہ چلے جائیں ہمیں بھی یہ غم ہونا چاہیے آج کل تو روز قرآن سن رہے ہیں تو عید کے بعد کہیں ہم بھٹک نہ جائیں پھر دنیا میں نہ کھو جائیں اس کا ایک علاج ہے کہ رمضان تو ختم ہوگا قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا اللہ اسی کو تھامنے اللہ بنا دے اور ایسا ہوا تم کبھی فلاح نہ پاسکیں گے اس سے ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر متلے کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آکر رہنے والی ہے مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی اس وقت واپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصخاب قحف کے ساتھ کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو ان کا رفی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے مگر جلوک ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادتگاہ بنائیں گے یہ بھی اچھی بات ہے یاد کر رہے ہیں لوگ قائم کر لیتے ہیں ان لوگوں کے نقشے قدم پر نہیں چلتے کچھ لوگ کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ دوسرے کہیں گے پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ تھے اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے کم ہی لوگ اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں پس تم سرسری بات سے بھڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا کیا کہنا چاہیے انشاءاللہ تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ اللہ چاہے اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور کچھ لوگ مدتیں شمار میں نو سال اور بڑھ گئے کیسے شمسی اور کمری کا فرق تھا تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے اسمان اور زمین کے سب پوشیدہ وال اس کو معلوم ہے کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا زمین اور اسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں وہ اپنے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تو یہ تھا واقعہ اسخابے کحف اس میں سے دیکھیں گے اسخابے کحف کا کردار اور دور حاضر کے نوجوانوں کے لئے عمل کے نقات آپ دیکھئے کہ اگر کموں بیش دیکھا جائے تو آج پوری ہی دنیا میں سچا اسلام کھو چکا ہے توحید کا نام شرک اور شرک کا نام توحید رکھا ہوئے آج کی یوت کو کیا کرنا ہے نمبر ایک سب سے پہلے اللہ سے جڑنا ہے دوسری بات ہدایت کی طلب رکھنی ہے تیسری بات قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنا ہے اور اگلی بات گھروں کے آرام کو پیچھے ڈال کر سخت زندگی گزارنے کی نیت کیجئے پھر اگلی بات یہ ہے کہ وقت کے رواج کو نہیں دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنا ہے یہاں میں نے ایک جو چیز خود اپزوف کی ہے بلکل فرسٹ ہینڈ میں آپ کو بتاؤں گی بغیر کسی تاثب کے یاد رکھیں میں بکسانی ہوں اور مجھے اپنے بکسانی ہونے پہ بڑا مان ہے کیونکہ اس ملک کے ساتھ ہماری جڑے لگیویں ہیں ہم کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں ہم لٹکتے ہوئے اسی ملک کے ساتھ جڑے میں ہیں اسی طرح ہر ایک اپنے ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ہے حمزہ مسلمان میں نے ایک چیز دیکھی ہے ویسٹ میں جو بچے پلتے ہیں ان کے ماں باپ نے اگر ان کو دین سکھایا قرآن اور سنت تو وہ بچے اوپن مائنڈڈ بلکل سٹریٹ فارور چلنے والے ہر رنگ سے ازاد فرقباریت باہر ہے ہی نہیں یقین کریں میں نے اپنی زندگی کے تقریبا میرے حالے گیارہ یا بارہ سال ہیسٹن میں گزارے ہیں اور امریکہ کی کافی زیادہ سٹریٹس اور جگہوں کو دیکھا پورے امریکہ میں مجھے بہت نہ ہونے کے برابر فرقباریت دیکھیں سب ایک آرگنائزیشن کے انڈر مسجدیں صرف ہیسٹن شہر میں آپ تو میرا لئے اور بھی بڑھ گئی ہوں گی اس دور میں شاید نائنٹی مسجدیں تھیں نوے مسجدیں ہر مسجد ایک پلیٹ فارم ہے اور ینگ بچے کام کر رہے ہیں میں اکثر ایک جملہ بولتی ہوں آج پھر بولوں گے آپ کے لئے کہ جو وہاں کے نیک اور اچھے بچے ہیں وہ ہمارے اپنے ملکوں کے نیک اور اچھے بچوں سے بھی اچھے ہیں کیوں؟ تحصد نہیں ہے مسلک نہیں ہے جماعت نہیں ہے الٹی سی دی باتیں نہیں ہیں دین کے نام پہ اور جن کے ماں باپ دن کو دین نہیں سکھایا اللہ معاف کرے پھر ان سے برا بھی کوئی نہیں ہے آپ کے میرے لئے کرنے کے آج کام کے کوئی تنقید کی ضرورت نہیں اپنے دل سے اس دنیا کی محبت کو کم کرنا ہے اور اس کا علاج اس قرآن میں ہے آپ سب اپنے لئے نیت کریں کہ جتنے سال میں ابھی تک دنیا کی تعلیم کو دیئے ہیں اب میں نے اس کا کچھ دسمہ حصہ تو دین سیکھنے کو دینا ہے آپ میڈیکل پڑھ رہی ہیں نا ماشاءاللہ مبارکو مجھے بھی داخلہ دلوا دیں میری ابھی بھی یہ خواہش ہے اور میں نے جنت میں جا کر ڈاکٹر ضرور بننا ہے انشاءاللہ تعالی بس خواہش ہے شوق تھا میڈیکل میرا ڈریم تھا پھر میں آج یہاں نہ ہوتی اللہ نے میرے لئے یہ سوچا باتا آپ بنیں بٹ کریں کیا اپنے دن کا کچھ حصہ اس قرآن کو سیکھنے کے لئے لگائیں سکیجولز بن سکتے ہیں ارادے کیے جا سکتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ایک دفعہ تو اللہ کی اس کتاب کو سیکھیں گے دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں آپ پڑھیں مالک مانے کے لئے نہ پڑھیں آپ ڈاکٹر بنیں آپ ہسپیٹل بنائیں آپ انجینئر بنیں آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ نے اپنے آپ کو زائع نہیں کرنا اور انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے دور میں امتِ مسلمہ کا روشن مستقبل ہے باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے شروع کیسے کل مس نہ کیجئے گا بہت قیمتی ہوگا اللہ تعالی ہمارے اندر وہ روخ پیدا کر دے جو تبدیلی لاتی ہے اور ہمیں یقین آجے اس بات کا کہ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی اللہ کی مدد ایک تفاپ نیت کریں گھر کے آرام دے محول کو چھوڑنا اللہ کے دین کے لئے کچھ کرنا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے دلوں کو سکون اور اتمنان دے گا آج کے لئے اتنی کافی ہے کوئی بات نہیں ہے اگر پارہ نہیں پورا ہوا تو کوئی بڑی بات نہیں کل کر لیں گے انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکتو بلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ذکر فہل من مدکر